نمسکار کیتھل خبر سے میں وکرم یادہ آج ہم آپ کو ایک ایسے پیڑ کے بارے میں بتائیں گے اور اس کا فل بھی آپ کو دکھائیں گے جس کی کوئی قیمت نہیں ہے لیکن اس کی قیمت کوئی جانتا نہیں ہے جی ہاں ہم ایسا دعویٰ ہے کہ اس پیڑ کا فل کھانے سے کینسر یا جو سگر کے پیسنٹ ہیں وہ بہت زیادہ جلدی ٹھیک ہوتے ہیں اور اس کی یہ دوائی بھی ہے تو زیادہ تر یہ جو پیڑ ہیں یہ لپت ہوتے نظر آ رہے ہیں لیکن اب میں آپ کو بتا دوں کہ فل ان کے لگا ہوا ہے لیکن اس فل کی کوئی قیمت جانتا نہیں ہے لیکن اس فل کی کیا کچھ اہمیت ہے کس طرح سے یہ لابکاری ہے تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر جیتیندرگل موجود ہیں ان سے جانیں گے اس فل کا نام بھی جانیں گے اس پیڑ کا نام بھی جانیں گے اور کتنا قیمتی آپ کے لیے یہ فروٹ ہے اس کے بارے میں بھی جانیں گے نمسکر سر اور جیسا کی سب لوگوں کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں کھیتوں میں عام لگا رہتا تھا جس کو ہم سہت توت بول دیتے ہیں توتیا بھی بول دیتے ہیں اور اس کو میل بری بیریز ہے ایک پرکار کی ہے ڈیفرنٹ ٹائپ کی بیریز ہوتی ہیں ورلڈ میں اور اس کو سوپر فوڈ بولا گیا ہے کس پرکار سے اس کے اندر جتنے بھی ویٹامین سے ویٹامین اے ویٹامین سی ویٹامین کے ویٹامین ای ویٹامین بی ون بی ٹو بی سکس اور فولی کے ساتھ ساری چیزیں پرچور ماترہ میں ہوتی ہیں اور مجھے کی بات یہ ہے کہ اس کی اتنی جبردست قوالٹی ہے کہ جتنے بھی فری ریڈیکلز ہمارے بوڑی کے اندر ہوتے ہیں ہیں آج کل کینسر کے کیس آپ دیکھ رہے ہیں بہت بڑھ رہے ہیں اور کینسر کی روک تھام میں اس پرکار کا سوپر فوڈ بہت لابکاری رہتا ہے انٹی اوکسی ڈینٹ ہے اس میں پرچور ماترہ میں ساتھ میں یہ انٹی ایجنگ ایفیکٹ ڈالتا ہے کوئی بھی ویکٹی یادی اس پرکار کے سیتوت کا سیون کرے گا وہ یہ دو تین پرکار کے کلر آتے ہیں اس میں بلیک کلر کے بھی آتے ہیں اور وائٹ کلر کے بھی ہوتے ہیں بلیک کلر کے بھی اور وائٹ کلر کے بھی ہے ریڈ کلر کے بھی مل جاتے ہیں تو آپ اس کو کوئی بھی ویکٹی سوست ویکٹیس کا سیون کر سکتا ہے اس کی ایک ہی دیکھت سامنے آ سکتی ہے جو بہت زیادہ ویک ہے کمجور ہیں کئی وارے ان کو جہل نہیں پاتے جن کا سریر کمجور ہے طاقتور چیزوں کو بہت طاقتور چیز ہیں تو ان کو کسی کسی کو لوج موشن لوج موشن لگ سکتی ہے ڈائریا یا دست لگ سکتے ہیں تو بچے بچے تھوڑی سے کئی وار زیادہ ماترہ میں کھا لیتے کیونکہ کھانے میں بہت ٹیسٹی ہوتے ہیں زیادہ ماترہ میں بچے نہ کھائیں بچے ٹھیک ماترہ میں کھائیں اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ اس پیڑ کا دروہ کیا ہے کہ یہ لمبے سمیں تک فل سرکشت نہیں رہتا جیسے یہ توتیاں پکے گا تو ایک یا دو دن بعد زمین پر گر کے یہ نرسٹ ہو جائے ہے تو ایسے میں اس کو سب سے بیس تریقہ ہے کہ آپ تازہ پیڑ سے توڑ کے کھائیں اور یہ آپ کو کہیں سے مل بھی جاتا تو ایک یا دو دن سے زیادہ اس کو نہ رکھیں یہ خراب ہو جاتا ہے نیچرل روپ میں اور رکھنا بھی ہے تو آج کل فریج ہیں لوگوں کے پہلے تو فریج نہیں ہوتے تھے تو فریج میں ایک یا دو دن تک اس کو رکھا جا سکتا ہے تو یہ اس پرکار کا سوپر ہے سب کسی کو کھانا چاہیے جن کو شکر کی پیس سے پیسنٹ ڈائیبیٹک پیسنٹ ڈائیبیٹک پیسنٹ ڈائیبیٹک پیسنٹ ڈائیبیٹک پیسنٹ اس کو کھائیں گے تو یہ جو ہماری پینکریاز کے اندر الفہ بیٹا سیلز ہوتی ہیں انچولین سکریشن میں مدد کرتا ہے اور جو کینسر کے پیسنٹ ہے ان میں بہت زیادہ اور ہارٹ کے پیسنٹ کے لیے بسیس روپ سے میری کی پراتنا رہی جس کو کسی کو بلوکیج ہے یا کسی کو اندر آٹریز یا ناریز کے اندر بلوک ہے کیلسٹرول کو کم کرتا ہے تو بلوکیج کھولنے میں جبردست پریوگ ہے اس کا اور اس کے اندر پرچور ماترہ میں فائبر رہتا ہے لگزیٹیو کے روپ میں بھی کام کرتا ہے جو کونسٹی پیسنٹ کے پیسنٹ ہے جن کو کبج رہتی ہے اور جس کسی بھی پرکار کا توکسنز آپ کی بڑڈی کے اندر ڈیپوزٹ ہوگا تو یہ اس اس کو بوڈی کو ڈیٹوکسی فائیو کرنے کا کام کرتا ہے تو اس پرکار سے جو سہتوت کا پیڑ ہے میل بری بھی بول دیتے ہیں توٹیا یا بیریز بھی بول دیتے ہیں تو یہ ڈیفرنٹ ٹائپ کی بیریز ورڈ میں رہتی ہیں اور یہ ایک پرکار کی ہمارے نوردن انڈیا میں بہت مل جائے گی یتر سربتر پرچور ماترہ میں ہم زیادہ تر اس کو یوز نہیں کرتے ڈسٹروئی کر دیتے ہیں لوگ باغ اس پر دھیان نہیں دیتے اگر اس کی مارکٹ ویلیو کے حساب سے میں قیمت بتاؤں اگر آپ کو کوئی ایک ہزار روپے کیجی پر تھاؤزنڈ پر کیجی بھی آپ کو سہتوت دے اچھی کوالٹی کا تو اس میں آپ کا گھاتا نہیں ہے وہ لابکاری ہے وہ آپ کو کینسر سے بچائے گا ہارٹ اٹیک سے بچائے گا اور شگر سے بچائے گا اور سکن کی کوئی بھی بیادی ہے بھی اس روپ سے سکن کے آج کل بہت دکت رہتی ہے کیونکہ یہ بوڈی کو ڈیٹوکسی فائیو کرنے کا کام کرتا ہے تو سکن میں جن کو پیم پلس رہتے ہیں یا چہرے پر گلو نہیں ہے آپ نیچرل روپ سے کچھ دن اس کا سیون کر کے دیکھئے سہتوت کا تو آپ کے نیچرل روپ سے چہرے پر گلو آ جائے گا اور انٹی ایجنگ ہے بڑاپے کو روکے گا کسی بھی پرکار کی آپ کی عمر کے بڑھتے پرباہ ہیں ان کو روکنے کا کام کرے گا اور پیٹ جن کا کمجور رہتا ہے پاچک اگنی مند رہتی ہے کھایا پیا حجم نہیں ہوتا گیا اپا رہتا ہے تو آپ میں کہتا ہوں کچھ دن اس کا سیتوت کا سیون کر لیجئے اور یہ کچھ سیمہ تک ہی اولیبل رہتا ہے گرمیوں کے سیزن میں سائد مشکل سے ایک یا ڈیٹ میں یہ فروت رہے گا اس کے بعد یہ ختم ہو جاتا ہے تو اس پرلانٹ کو اگر آپ لگائیں گے تو بہت لابکاری ہے اور یہ دی آپ کے ہے اس پاس کہیں لگا ہے تو اس کو پریوک ضرور کیجئے اس کا سیون ہے ضرور کیجئے یہ میرے خیال میں بجار میں تو ملتا نہیں ہے کہاں پایا جاتا ہے یہ ہاں میں بتاتا ہوں بجار میں نہیں ملتا ہمارے کسان بھائی ہیں بہت کھیتی کرتے ہیں بہت محنت کرتے ہیں کسان بھائیوں کے کھیتوں میں یا یہ سارف جنگ جگہ پر یہ لگا رہتا ہے عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے جو فل بجار میں نہیں ملتا اس کی قیمت پہچانتی نہیں ہے لوگ ہاں یہ کیمت تو دیکھو ڈیمانڈ سپلائی کا رول ہے جب لوگوں کو کسی چیز کے گھن کا پتہ لگے گا تو لوگ اس کی طرف بھاگیں گے آج تک لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کو کبھی یہ کلیسٹرول بڑھنے ہی نہیں دے گا آپ کو کبھی ناڑی میں بلوکیج ہونے ہی نہیں دے گا آپ کو کینسر نہیں ہونے دے گا اتنی خطرناک بیادی ہے کینسر ایک بار کسی کو ہو جائے تو پرماتما نہ کریں کسی کو اس دکھ سے پیڑت ہونا پڑے تو یہ ڈیمانڈ بھی کریں گے اس کو کھانا بھی چاہیں گے تو کسان بھائیوں کے پاس اچھا ڈیمانڈ بھی کریں گے تو ہمیں ساری بیماریوں سے بچائیں گے تو کسان بھائی ڈیمانڈ بھی اس کو کٹھا کر کے بیچ سکتے ہیں لیکن اس کا دور بھائی ہے کہ اس کی سٹوریز نہیں ہو سکتی آپ اس کو ایک یا دو دن سے زیادہ جیسے آم ہے سیب ہے یا جامون ہے ان کو آپ تو چار دن تک رکھ سکتے ہیں یہ ایسا پیڑ ہے کہ اس پیسے جیسے ہی آپ پلانٹ سے یہ ٹوٹے گا تو ایک دن کے اندر یہ ڈیسٹروی ہو جاتا ہے نیچرل روپ سے ختم ہو جاتا ہے تو اس لیے اس کو تازہ ہی توڑ کے کھایا جاتا ہے اور ہمارے آپ اہلے جب میں بچہ تھا یا ہمارے گھرامی پریویس میں آج بھی لوگ گھیتوں میں اس کو گھیتوں میں بہت اس کا سیون کرتے ہیں تو یہ جبردست طریقے سے ساری بیماریوں سے بچانے میں کارگر ہیں اور اس کا کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہے جن کو کبج کی دیکھت رہتی ہے وہ تو کھائیں گے تو ساتھ کی ساتھ ان کو بہت اچھے سے فیل ہوگا کہ اس کے اندر فائیبر بہت ہے اور جتنے بھی مینرلز ہیں جیسے پوٹاسیم کی ضرورت ہے کیلسیم کی ضرورت ہے آئرین کی ضرورت ہے مگنیشیم کی ضرورت ہے یہ سارے مینرلز اس کے اندر بہت اچھے ماترہ میں ملتے ہیں پچھول ماترہ ملتے ہیں اس موسم میں اب اس کا پیک سیزن ہے بلکل یہ پیک سیزن ہے اور یہ میرے خیال میں بیس پچیس دن تک چلے گا اس کے بعد سال میں ایک بار ہی یہ پلانٹ میں مطلب سال میں ہے نیچرل روپ میں ہوتا ہے اس کی کھیتی نہیں کی جاتی کلٹیویشن اس کو کرنی سکتے کیونکہ کوئی بھی کسان اسی چیز کی کھیتی کر سکتا ہے جس کا وہ سٹوریج کرسکے رکھ سکے ایک دو دن یہ ایسا فروٹ ہے کہ ایک یا دو دن میں اس کو ڈسٹروی ہو جاتا ہے نیچرل روپ میں سیون سوبے شام کرنا چاہیے بچوں کو کتنی ماترہ میں کرنا چاہیے یہ میں بھی سیس روپ سے بتاؤں گا اس کا سیون سوبے شام آپ دونوں ڈسٹرویج کرسکتے ہیں لیکن جب بھی آپ کو محقہ ملے آپ خیت میں گئے ہیں اگر دوپیر کو گئے ہیں تو دوپیر کو کھا لیجی ایسا کچھ نہیں لیکن ماترہ کا تھوڑا دھیان رکھیں اتی ماترہ میں مطلب پچاس گرام سو گرام اس سے زیادہ کھائیں گے تو سائیڈ ہی ہی ہو سکتا ہے کہ آپ کو لوج موشن لگ سکتا ہے اور جو ڈائیبیٹیک پیسنٹ ہے وہ تھوڑا سا دھیان سے کھائیں کیونکہ بہت زیادہ ماترہ میں زیادہ کھائیں گے تو کبھی کسی ڈائیبیٹیک پیسنٹ کو نقشان کر سکتا ہے تو آدھر بائیز یہ ڈائیبیٹیک والے پیسنٹ کے لیے بھی ڈائیبیٹیک کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے اس کے جو پتے ہیں بھی سیس روپ سے ڈائیبیٹیک کے پیسنٹ آیا جن کو سکن ڈیجیز ہے وہ ان کے پتوں کا سیون جرور کریں پتے جبردست طریقے سے شگر کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتے ہیں سہتود کے جو پتے ہیں تو وہ اس کا پتوں کا بھی سیون کر سکتے ہیں بہت اچھے طریقے سے اس میں کار کر رہے ہیں تو یہ تھے ہمارے ساتھ تھے ڈاکٹر جی تیندر گل جی جنہوں نے بتایا کہ کتنا لابکاری آپ کے لیے یہ سہتود کا پیڑ ہے اور اس کا فل کھانے سے کس طرح جیسے انہوں نے بتایا کہ بڑی سے بڑی بیماری یعنی کینسر تک ٹھیک ہو سکتی ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں لائک کریں کمنٹ کریں تاکہ زیادہ ہی زیادہ لوگوں تک یہ میسیج پہنچ سکے